موسیقی موسیقی میرا نام شمینہ بیگم ہے اور میری کولیفیکیشن میں ایمیڈ ہے میں ایزا ٹیچرز گورنمنٹ میڈل سکول گم سنگھ میں ابھی میں اپنی خدمات سار انجام دیتی ہوں بچے جب بہت چھوٹے تھے سکس کلاس میں ہم نے ان کو گھر سے بھیجا تھا تو جب وہ بچے گئے تو ہمارے لئے بہت اشوستو آگئے گھر میں کام کاش کے لئے بھی اور گھرے لو مسائل بہت ہو گئے کیونکہ ہم دو ہی رہ گئے ہم نے ایک ایرس پی کے تھرو کوئی ایک جو ٹرڈنگ کیا اس میں ہمیں یہ سکھا ہے کہ بھائی میاب بیوی جو ہے مل جل کے کر کے کام ہو چاہے بار کا کام ہو آپ لوگ مل کے کریں پہلے بھی ہم کرتے تھے دوسرے کہہ رب لیکن ہمارے ماحول اور معاشرت تھوڑا ایسا ہے کہ بھائی آپ وائف کے ساتھ گھر میں کوئی کام کرے برطن دوئے یا اس کے لئے روٹی پکائے تو ماحول اس طرح ہے کہ ہمارا تھوڑا اس کو مائن کرتے اس لئے مل جل کے کوئی بھی کام ہو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کے اس کی مدد کریں اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے تو ہمارے لئے بہتر ہوگا اس ٹریننگ کے بعد تو میں بہت زیادہ جو ہے گھر میں تب تھیلی دیکھتی ہوں پہلے یہ کچھ جو ہے ایسے کاموں میں تھوڑا اس کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ عورت کا کام ہے یہ کروں گا تو پتہ نہیں معاشرے والے مجھے کیا کہیں گے لیکن اس ٹریننگ کے بعد جو ہے اس کے ذہن سے یہ بات ختم ہو گئی یہ برطن دو ہونا اس عورت کا ہی کام ہے یہ بات اس کے ذہن سے ختم ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال گرانے میں ہم ادھا رہتے ہیں اور گھرے لو جو کام ہوتا ہے اس کو بھی ہم مل جل کے کرتے ہیں اگر میں گھر میں نہیں ہو گیا تو گھر کے اگر کھید میں کئی پانی دینا تو وائف کو بھی یہ وہ معنی نہیں کرتی جا کہ کھید میں پانی کرتی ہے اگر اسی طرح مل کے میاں بیوی کام کریں گے تو وہ گھر آباد ہوگا ان کے بچے پڑیں گے اگر بچوں کو صحیح تعلیم دینا ہے تو بھی پیسوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے جب گھر میں پیسے نہیں ہوں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم نے اپنی جوب کے ساتھ ایک اور بھی پلان بنایا وہ یہ کہ ہم نے اپنے خیت میں جو ہےنا پلانٹیشن کا ایک پلان بنایا وہاں ہم نے چھوٹے چھوٹے درخت اگانا شروع کیا ہم نے پیونکاری کیا خود کیا ہے میں اور میرے میاں نے میرا ہی خواہش تھا کہ میں ایک گاڑی لے لوں ہمارے پاس اس وقت ایک بائک ہے لیکن گاڑی نہیں تھا میرے خواہش تھی اس ساتھ پھر میں نے وائف سے مشورہ کیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی تو اس نے مجھے من کیا اس نے کہا بچے پڑتے ہیں آر لیڈی ہمارے تو اخراجات آر لیڈی بچوں کا زیادہ ہے تو آپ گاڑی لیں گے تو کچھ تنخواہ آپ کا جو ہے یہ گاڑی میں فیول میں خرچہ ہوا ایک تو منگائی بوت ہے کیونکہ ابھی بچے پڑ رہے تو ہمیں ضروری بات ہے کہ بھئی توجہ بچوں پہ دینا ہے ان کے حراجات کو ہم نے فوکس کرنا ہے اگر کوئی پڑی لکھی بہن یا بیٹی نہیں ہے تو وہ سلائی کڑائی کے ذریعے بھی اپنے گھر کے آمدن میں ہاتھ بٹھا سکتی ہے اگر پھر بھی سلائی کڑائی بھی نہیں کر سکتی ہے تو کچھ مرگیاں پال کے ان کے انڈے بیش کے بھی کر سکتی ہے عموماً جو مرد ہوتے ہیں یہ تھوڑا مہین کرتے ہیں بس اور کچھ نہیں ہے بس ایسا سمجھتے کہ اس کو جب شادی ہوتا ہے تو بس وہ صرف گھر کے کام عورت ہی کرنا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے جو عورتیں ہیں وہ بھی جو آپ کی بیوی ہے یا بہنیں مل جھل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران ہوں گے عورتیں اپنے میاں کے شانہ بشانہ چلیں گے تو ان کے گھر کی حالت بہتر ہوگی پہلے کی نسبت اب محول چینچ ہوتا جا رہا ہے لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالیں وہ عورتوں کو کم تر سمجھتے ہیں اب عورتیں باہر نکلیں گی تو پتہ نہیں یہ معاشرہ ہمیں کیا کہے گا یہ عورتیں اس طرح چلتی ہیں اس سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے وہ باہر نکل کے مرد کی طرح وہ بھی کما سکتی ہے وہ بھی بینگ میں کام کر سکتی ہے وہ بھی ایک ڈوکٹر بن سکتی ہے وہ بھی ٹیچر بن سکتی ہے ہم اپنے ماں باپ کی بھی اسی طرح قدر کرنا چاہے جس طرح ہم چھوٹے تھے وہ بڑے تھے ہماری خدمت کرتے تھے کہ آش اگر وہ بڑے ہیں ہم جو آنے تو ہمیں بھی خوش اسلوبی سے اور خوبصور طرح اپنے ماں باپ کو خیال لگنا چاہے اور ان کا دکبال کرنا چاہے گوڑ بوڑ یا کوئی گوڑ مشارب بیوک خدا بڑی رحمت ہے مشارب بیوک کار ضروری ہیں کی ایک موتو عزت تھے شکوٹر ایک موتو مرک کھٹنے دشت تونے ایک موتو جذباتی خیالاتی تونے احساسات و خیال شروع کر ادھے بلتو مشارب بیوککین تو مشارب بیوکی کی رحمت ہیں اور مشارب بیوکش پہ راحت لائیجے سکون لائیجے اور بیماری جو اور تکلیفات جو بے دور بوک کونے سے